بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اس کے اندر چند ٹپس ہیں سی پی بچوں کے لیے دیکھیں میں اتنے بچے آتے ہیں سیربل پالسی کے ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ بہت سے ماں آپ آگے پوچھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا فلانا پیشنٹ تھا وہ تو بہت بہتر ہو گیا ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور کئی کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں فلانا بچہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ہمارا نہیں ہوتا یا ہمارا بہتر ہو رہا ہے تو اس میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو سی پی ہے سیربل پالسی یہ بہت تھوڑا سا بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور بہت زیادہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے تو ہر پیشنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کمپیر نہیں کر سکتے پھر اس کی ویرائٹی ہے کسمی ہیں اس کی کچھ بچے ہوتے ہیں جن میں اکڑاہٹ ہوتی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر مومنٹس ہوتی ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جن کے ڈسٹونیا ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بلکل ان کے پٹھے ڈھیلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ویرائٹی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں آپ کے جو کرنے والے کام ہیں ان کے میں کچھ ٹپس بتاتا ہوں نمبر ون سی پی کا بچہ چاہے کسی ویرائٹی میں ہو یا کسی سیوریٹی میں ہو موٹا نہ ہونے دیں اس کو کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی کپیسٹی کم ہوتی ہے اگر وہ اوورویٹ ہو جائے گا تو وہ ایک حظم کا بیڈی آئے گا اگر چلنے کی اس کے اندر اہلیت ہے بھی تو وہ چل نہیں سکے گا تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو موٹا نہ ہونے نمبر ون نمبر ٹو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو دل میں لاد پیار رکھے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے اپنی اولاد سے زیادہ پیار کس سے کر سکتے آدمی لیکن ان کے سامنے ان کو پیمپر نہ کریں ان کا بہت زیادہ ناز نخریں نہ اٹھائیں ان کو ٹاف ٹائم دے دیکھئے ان کو اب ایک گود سے دوسری گود مل جاتی ہے دوسری سے تیسری گود مل جاتی ہے خالائیں فپیاں ماں نانیاں دادیاں سارا پیار کر رہی ہوتی ہیں نزیہ یہ نکلتا ہے تاکہ وہ بچے کے سب کانشنس میں بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے گودیں اتنی مہیاں ہیں میں نے کیا پیروں پر چلنا ہے اس کا انیشیٹیف کام ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کالین پر نیچے ڈال دیں گے فرش بھی رکھ دیں گے آپ اس کو اس کی ایمیونٹی بہتر ہوگی اس کے اندر کاوش کرنے کا کھلونا بھی اگر آپ نے دینا ہے تو کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اگر وہ کرال نہیں کرتا تو وہ کرال کرنا سکھ جائے گا اگر وہ بیٹھ پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا دور رکھیں تاکہ وہ بیٹھ کو پکڑ کے چلنے کی کوشش کرے اس کھلونے تک پہنچنے کے لیے تو اس لیے موٹا نہیں ہونے دینا اور بچوں سے بہت زیادہ نرمی یا بہت لاد پیار نہیں کرنا دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز آ جاتی ہے ان بچوں کو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں ان کو آدھے لیٹے ہوئے حالت میں کھانا نہ کھلائیں پلیز ان کو پورا بیٹھا ہونا چاہیے جس طرح اتنا کمس کا بیٹھا ہونا چاہیے کیونکہ ان بچوں کے اندر جو سانس لیڈنگ کی نالی ہے اور جو خوراک کی نالی ہے ان کے اندر اتنا کنٹرول نہیں ہوتا تو اگر آپ ان کو لٹا کے کھانا کھلا رہے ہیں اگر ان کو اتھو آ جائے گا یا جس کو ہم ٹھسکا کہتے ہیں لگے گا جو کہ لگ سکتے ہیں تو اس وقت ان کا سانس کی نالی بھی تھوڑی بہت کھل سکتی ہے اور وہ خوراک اس میں چلی جائے تو اس سے اکثر پیشنس کو نمونیا سو جاتا ہے اور یہ جو نمونیا ہے یہ پھر لائف تھرٹننگ بھی ہو سکتا ہے اس لیے ان کو نمبر وان کھانے کے حساب سے ان کو کھانا کھلائیں اس پوزیشن میں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہو اور کھانا کھلانے کے بعد کوشش کریں کہ آدھے گھٹے تک لٹانا نہیں ہے ان کو بلکہ ان کو سینے کے ساتھ لگا کے جس طرح ماہیں کہتی ہیں کہ ہم نے ڈکاری یا ان کو بچوں کو تھوڑا سا انہیں وہ کرنا چاہیے تاکہ لگے ہمیں ایک قسم کا کہ ان کا جو سٹمک ہے اسے آگے چلنا شروع ہو گئے کھانا تو یہ 40 منٹس آپ کر لیں پھر آجاتی ہے باری ان کے سلانے کی اب یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت فائدہ ہوا ہے بہت سارے پیشنٹس کو وہ یہ ہے کہ ان بچوں کو یا سائیڈ بے لٹائیں یا الٹا لٹائیں کیونکہ ان بچوں کی رالیں زیادہ نکلتی ہیں اب رالیں کیوں زیادہ نکلتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی بھی رالیں موہ میں نکل رہی ہوتی ہیں ہم ان کو ساتھ ساتھ ڈائجسٹ کر رہے ہوتی ہیں لیکن ان کا وہ جی نظام ہوتا ہے وہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ جو رالیں ہوتی ہیں وہ اگر یہ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے تو بعض وقت وہ سیدھی چوبی زیادہ ہوتی ہے سانس کی نالی میں جا سکتی ہیں اور اکثر جو سانس کی چیسٹ کی پرابلنز ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے لیکن اگر یہ سائیڈ بے لیٹے ہوئے ہوں گے تو ان کی رالیں سائیڈ سے نیچے تکیہ پہ یا بیٹ پہ گرے جائیں گی میں تو یہاں تک کہتا ہوں کلٹا بھی لیٹانا پڑے تو آپ لٹائیں آپ جو روز روز کی انٹی بارٹیکس کھانی پڑتی ہیں روز روز ان بچوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے لوکل ڈاکٹر کے پاس اس سے آپ کو بچت ہو جائیں گی تو یہ چند ایک چیزیں ہیں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں لیکن چونکہ میں محدود ٹائم میں ان کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا تھا ان کا خیال رکھیں and please don't lose hope cerebral policy کی patients آپ کا کام ہے محنت کرنا آپ کا کام ہے ڈاکٹر کی بتائیوئی دوائیاں دینا اس کے بعد وہ کتنا ٹھیک ہوتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی ڈاکٹر آپ کو ہنڈر پسٹنگ we don't know brain کی سرح رییکٹ کرے گا because brain نے صرف دوائی دے کے رییکٹنگ کرنا brain نے environment کو بھی دیکھنا ہے brain نے لوگوں آپ کے ساتھ ڈیلنگ کیا اس کو بھی دیکھنا ہے دوائی کو بھی دیکھنا ہے اپنی immunity کو بھی دیکھنا ہے آپ کی خوراک کو بھی دیکھنا ہے روئیوں کو بھی دیکھنا ہے اور پھر ایک فیصلہ کرنا ہے that is the reason کہ اگر ایک جیسا بھی cerebral policy ہو تو کچھ جلدی ٹھیک ہوتی ہے کچھ غلط اور last بات آپ کو میں جو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے یاد رکھے گا جو ماں کی سوچ ہوتی ہے جب تک بچہ ذہنی طور پر پورا independent نہیں ہوتا ماں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بچے کے ذہن میں چلی جاتی ہے ماں کی جو سوچ ہوتی ہے اگر ماں سوچے گی میرے بچے نے پتہ نہیں ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو وہ بچے کے ذہن میں بھی یہ feeling آ جاتی ہے subconsciously بچے کو پتہ نہیں ہوتا تو اس کی improvement کم تو ایسی ماں who think good about their son اور daughter کہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ مالک ہے ہوگی وہ بچے optimist جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اپنے بچوں کے جو ایسے ماں ہیں اور باپ ہیں اپنے بچوں کے بارے میں never think negatively اللہ تعالی کی یہ دولت ہے اللہ تعالی کی یہ چیزیں ہیں بیماری بھی اسی کی دی ہوئی ہے شفاہ بھی اسی نے دینی ہے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ